حضرت صوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا ضرور بے ضرور میں ان لوگوں کو جانتا ہوں من امتی میری امت سے جو ہے میری امت کے وہ لوگ مجھے ان کے بارے میں ٹھیک واقفیت ہے علم ہے یَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ عَمْسَلِ جِبَالِ تِحَامًا جو تِحَامًا پہاڑوں کے مانند حسنات لائیں گے نیکیہ لائیں گے موٹینز آف گوڈ ڈیٹس یہ بہت ہی اچھے اچھے کام کہ دھیر لگے ہوں گے بیضا اور وہ چمکدار بھی ہوں گے فَيَجَلُحَا ایسی حالت سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرمائے عالی صحبان حضرت صحبان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفهم لنا جلیہم لنا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوسعہ بیان فرمائیے ان کی صفتیں واضح فرمائیں تاکہ ہم ان میں شامل نہ ہو سکیں ہم بچنے کی کوشت کریں جبکہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے قال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جواب میں فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدکم وہ تو آپ کے بھائیوں میں سے ہوں گے آپ کی جنس سے ہوں گے وَيَا خُزُون مِنَ اللَّهِ اور رات کو وہ بھی عبادتیں قسم بقسم کرتے ہوں گے کماتا خُزون جیسے آپ لوگ کرتے ہیں وَلَكِنَّهُمْ اَقْوَامُ لیکن وہ ایسے لوگ ہیں اِذَا خَلَو بِمَحَارِمِ اللَّهِ اِنْتَحَكُوهَا لیکن جب وہ اللہ کے محارم کے پاس گزرتے ہیں تو ان کا ارتکاب کرتے ہیں یعنی جو پروبیشنز ہیں حرام کام ہیں تو تنہائی میں ان حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں اور یہ گیر مسلموں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے یہ اہل ایمان کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں مسلمان مرد اور خواتین کے بارے میں اور خاص طور پر اس دور میں کہ ہر ایک کے پاس موائل ہے ہر ایک انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور لمحہ دھر لمحہ ہر آن ہر آن ایک امندتہ سیلا بارہا ہے بیہیائی کا اوریانیت کا ننگے ناچوں کا تباہی بربادی کا ایزیلی ہر ایک ویکٹم بن سکتا ہے شکار ہو سکتا ہے اس لیے بہت ہی ہشیاری کے ساتھ تقوی کے ساتھ پرہزگاری کے ساتھ اس دور میں بھی اور فیوچر میں بھی ہمیں زندگی گزارنا ہے ورنہ پہاڑوں کے برابر اگر اعمالِ صالحہ ہوں گے اعمالِ حسنہ ہوں گے حسنات ہوں گے تو ان کو ملیا میٹ کیا جائے گا کہ تنہائی میں تو میرا باغی بن کے رہ گیا ضروری نہیں ہے ہر چیز دیکھنا چاہے فیس بک ہو چاہے یوٹیوب ہو اور کوئی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو تو لگے کی میری آنکھیں ناپاک ہو رہی ہیں میرا دماغ کنٹرول میں نہیں رہتا ہے میرا ایمان امتحان میں پڑتا ہے تو ایسے تمام کاموں سے ہر ایک بھائی ایمان کو پرہز کرنے چاہیے اور اپنے نوری ایمان کو محفوظ رکھنا چاہے بچانا نہیں چاہے بعض دفعہ کوئی سورت دل و دماغ میں سٹور ہو گئی سیو ہو گئی تو نماز میں وہ سورت سامنے آ سکتی ہے سجدے میں رکو میں قیام میں اور اس طرح ایک قسم کی بت پرستی شروع ہو جائے گی بت پرستی شروع ہو گی یہ جدید دور کے جدید سنم ہے بت ہے اس لئے بقدر ضرورت کتابوں ہی سے زیادہ استفادہ کیا یہ آئے سکرین پر بار بار دیکھنے سے بہت لوگوں کی آنکھیں جو ہیں خراب ہو گئی ہیں چونکہ فطرت کے خلاف ہے اس لئے قرآن پا گھر پر ہو مومن یا مومنہ قرآن کا دیدار کرے موبائل پر کسی شدید ضرورت کی وقت تلاوت کرے یا قرآن دیکھیں چونکہ بہرحال وہ سکرین سے جو لائٹ نکلتی ہے تو آنکھیں بری طور متاثر ہو جاتی ہیں مومن کی خلوت جلوت سے زیادہ بہتر بننی چاہیے تنہائی میں زیادہ سمجھ لیجی تقوی کی ضرورت زیادہ بہتر گلامی کی ضرورت کمال حسن بندگی کی ضرورت پریزگاری کی ضرورت چونکہ وہاں کوئی دخیل نہیں ہوتا ہے انٹروین کرنے والا نہیں ہوتا ہے وہاں ڈریکٹ اللہ سبحانہ وتعالی سمجھ لیجئے اس کے ساتھ اپنی حرابطے کو روز بروز بضبوط کرتے رہنے چاہیے اور خاص طور پر ماہی سیام میں ماہی سیام کی برکات نصرف آسال بھر کے لیے بہت کافی ہیں بلکہ اس کا فیض پوری زندگی پر پڑتا ہے اس لئے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ اس حکم کے ساتھ خصوصاً اور دوسرے احکام کے ساتھ عموماً ہم سب کو خسن اطاعت اے مولای کریم نصیب فرما بہتر سے بہتر طریقے سے ہم روزے سے رہیں سیام قیام میں کامیاب ہو جائیں اور قرآن کا حق ادا کرنے کا عظم کریں اور دیگر حسنات عویز میں تو آج ہی سے اپنے آپ کو ہمیں پریپیر رکھنا ہے مستعد رکھنا ہے تاکہ کوئی کوتہ ہی پھر درپیش نہ سکے اللہ پاک آپ کو بھی نوازیں مجھے بھی نوازیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ